اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج اس جدید زمانے میں بھی تجارت کا بنیادی اور اہم ترین ذریعہ سمندر ہی ہے حالانکہ انسان فضاؤں بلکہ خلاؤں تک کو چیر رہا ہے ریل گاڑیاں ہوائی جہاز کی رفتار حاصل کر رہی ہیں نت نئی ٹیکنالوجیز دنوں کے فاصلوں کو چند گھنٹوں تک لے آئی ہے لیکن آج بھی اسی فیصد سے زیادہ بین الاقوامی تجارت سمندر کے ذریعے ہی ہوتی ہے اس مارڈرن دور میں بھی دنیا تجارت کے لیے دیو ہی کل بحری جہازوں اور انوکھے بحری راستوں پر انصار کرتی ہیں جو راستے عالمی تجارت کے لیے بہت ہی اہم ہیں انہی راستوں میں پانچ اہم ترین بحری راستوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ بحری راستے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے ان بحری راستوں پر دن میں کتنے بحری جہاز اپنی منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں نہر پانامہ کی دنیا کا سب سے مصروف ترین بحری راستہ نہر پانامہ ہے جس طرح پرانے زمانے میں بحری جہازوں کو ایشیا سے یورپ آنے جانے کے لیے افریقہ کے گرد ایک طویل چکر کاٹنا پڑتا تھا بلکل اسی طرح دنیا کے دو سب سے بڑے سمندروں بحرِ کیانوس سے بحر القاہل کی جانب سفر کرنا بھی آسان نہیں تھا یعنی اگر کوئی بحری جہاز امریکہ کے شہر نیو یارک سے اپنے ہی ملک کے مغربی ساحل پر واقع دوسرے شہر یعنی سان فرانسس کو جانا چاہتا تھا تو اسے پورے بریازم جنوبی امریکہ کے گرد چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا وہ بھی گیپ ہارن جیسے خطرناک ترین بحری راستے سے اور یہ کل فاصلہ ساڑھے بائیس ہزار کلومیٹر بنتا تھا لیکن نہرِ پاناما نے اس فاصلے کو گھٹا کر صرف ساڑھے نو ہزار کلومیٹرز کر دیا یہ نہر این اس جگہ پر واقع ہے جہاں بحرِ کیانوس اور بیر القاہل کے درمیان ایک زمینی پٹی پاناما واقع ہے جہاں پر اٹھارہ سو اکیاسی میں فرانس نے ایک نہر کھودنی شروع کی لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا آبادی سے دوری گھنہ جنگل اور اونچے نیچے راستے اس کام میں بہت بڑا چیلنج بن کر اُبھر رہے تھے یہاں تک کہ بائیس ہزار مزدوروں کی جانے بھی چلی گئی جس کے بعد اس منصوبے کو بند کر دیا گیا لیکن انیس سو چار میں امریکہ نے اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا اور دس سال کی محنت اور مزید پانچ ہزار سے زیادہ اموات کے ساتھ اس نہر کو مکمل کر لیا گیا انیس سو چودہ میں یہاں سے سالانہ ایک ہزار بحری جہاز گزرتے تھے اور آج یہ تعداد چودہ ہزار سے زیادہ ہے یعنی یہ دنیا کے مصروف ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے ایک بحری جہاز کو اس نہر میں داخل ہو کر دوسرے سرے سے باہر نکلنے میں آستن گیارہ سے بارہ گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ نہر کے درمیانی حصے میں ایک بڑی جھیل واقع ہے جو سطح سمندر سے پچاسی فٹ اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ بحری جہازوں کو کنون لاغس میں سے گزار کر اوپر لائے جاتا ہے اور پھر جھیل کے دوسرے کنارے سے نیچے اتارا جاتا ہے انیس سو ستر تک یہ نہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ امریکہ کے پاس تھا جس کے بعد ایک معایدے کے تحت پاناما کے حوالے کر دیا گیا اب یہ نہر مکمل طور پر پاناما نامی ملکی ملکیت ہے دوستو اب آپ کو نہر سویز کے بارے میں بتاتے ہیں نہر سویز کے نچلے حصے میں بحر کلزم ہے جہاں سے یہ نہر شمال کی سمت سفر کرتی ہے اور بحر روم میں جا نکلتی ہے یہ نہر بحر کلزم کو بحر روم سے ملاتی ہے یہ این اس جگہ پر واقع ہے جہاں ایشیا اور افریقہ آپس میں ملتے ہیں یعنی یہ مقام بحری اور زمینی دونوں تجارتی راستوں کا سنگم ہے اس نہر کا خیال تو بہت پرانا ہے لیکن اس پر عملی طور پر کام سن اٹھارہ سو انسٹھ میں شروع ہوا تھا اور یہ دس سال تک کے عرصے میں مکمل ہوا یوں ایشیا سے نہ صرف تجارتی سامان یورپ بلکہ شمالی امریکہ لے جانا بھی آسان ہو گیا یہ فاصلہ کتنا کم ہوا اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ بوئرہ عرب سے لندن جانے کے لیے سفر میں آٹھ ہزار نو سو کلومیٹر کی کمی آئی کیونکہ نہر سویز بننے سے پہلے بیری جہازوں کو پورا افریقہ کا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا اس نہر کی وجہ سے مصر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن یہ نہر برطانیہ اور فرانس کی ملکیت تھی سن 1956 میں اس وقت کے مصری صدر جمال عبدالناصر نے نہر کو ہتھیانے کا فیصلہ کیا جس پر برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا اور نہر سویز بند ہو گئی ایک عالمی بہران نے جنم لیا اور اقوام متحدہ اور امریکہ کی مداخلت کے بعد ہی یہ مسئلہ حال ہو سکا اور پھر 1967 میں چھے روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے نیز پر قبضہ کر لیا اور نہر سویز تقریباً آٹھ سال تک بند رہی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کل عالمی تجارت کا بارہ فیصد حصہ اسی نہر سے گزرتا ہے اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مسائل بھی جنم لیتے ہیں مارچ 2021 میں دنیا کے بڑے کنٹینر شپس میں سے ایک اس نہر میں پھنس گیا اور اس طرح سے پھنسہ کے نہر مکمل طور پر بند ہو گئی ایک ہفتے کی سر توڑ کوششوں کے بعد اس بحری جہاز کو نہر سے نکالا گیا لیکن تب تک اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا تھا اردو کمر کے پیارے پیارے ساتھیوں اب ذکر کرتے ہیں آبنائے ملاکہ کا اب تک نہر سویز اور نہر پانامہ کی بات کی گئی ہے جو مسنوعی طور پر بنائے گئی ہیں لیکن سب سے مصروف بحری راستہ دراصل ایک قدرتی گزرگاہ ہے جسے آبنائے ملاکہ کا نام دیا گیا ہے یہ آبنائے انڈونیشیا اور ملائشیا کے درمیان جزیرے سمارٹرا اور جزیرہ نما ملائے کے درمیان سے گزرتی ہیں اور بیرہ ہند اور بیرل قاہل کو آپس میں ملاتی ہیں بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے علاقوں کو ملانے کا کام بھی کرتی ہیں چین، بھارت، انڈونیشیا، جاپان، جنوبی کوریا ملائشیا، فلپائن، ویتنام، سنگاپور اور تھائی لینڈ جیسے عام ممالک کی تجارت آبنائے ملاقہ کی مرہونے میں نہ تھے قدیم زمانے میں عرب تاجر اسی راستے سے گزر کر مشرق بید اور چین تک جاتے تھے پھر دسویں صدی سے چین کے بحری جہاز بھی اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے باقی دنیا سے تجارت کرنے لگے آج چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور ایشیا، یورپ اور افریقہ تک اس کی تجارت آبنائے ملاقہ سے ہی ہوتی ہے آبنائے ملاقہ سے ہی گزرتا ہے یہاں سے ہر سال چورانوے ہزار بحری جہاز گزرتے ہیں جو اسے دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہ بناتے ہیں ایک مقام پر آبنائے ملاقہ صرف دو آشاریہ آٹھ کلومیٹر چوڑی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر بحری ٹرافک میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ناظرین گرامی اب بات کر لیتے ہیں آبنائے حرمز کی تیل کی فراہمی کے لیے سب سے اہم ترین راستہ آبنائے حرمز ہے یہ خلیج فارس اور خلیج امان کو آپس میں ملانے والی قدرتی گزرگاہ ہے خلیج فارس کے گرد تمام ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہے سعودی عرب، ایران، ایراغ، کوئیت متحدہ عرب، امارات، قطر اور بہرین سے نکلنے والا تیل اور گیز آبنائے حرمز سے ہی دنیا کے مختلف ممالک کو جاتے ہیں دنیا کی ایک تہائی الیل جی اور تیل کی کل عالمی خپت کا تقریباً چوتھائی حصہ اسی آبنائے سے گزرتا ہے صرف دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے روزانہ دو آشاریہ ایک کروڑ بیرل تیل گزرا یہی وجہ ہے کہ عالمی تجارت میں آبنائے حرمز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے لیکن یہ مشرق وسطہ میں واقع ہے اس لیے آبنائے حرمز کی صرف تجارت ہی نہیں بلکہ جنگی اہمیت بھی ہے ماضی میں مختلف ایسے واقعات یہاں پیش آ چکے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کافی کشیدہ رہا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں آبنائے جبرالٹر کے بارے میں اس آبنائے کے قریبی وہ چٹان ہے جس کے دامن میں قوی عظیم مسلمان فاتح تارک بن جاد کا لشکر اترا تھا اس کے بعد سپین کئی صدیوں تک مسلمانوں کی حکمرانی میں رہا یہ آبنائے یورپ کو افریقہ سے جدا کرتی ہے بلکہ ایک مقام پر تو دونوں بریازموں کے درمیان فاصلہ صرف تیرہ کلومیٹر رہ جاتا ہے یہ آبنائے قدیم زمانے سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے کیونکہ یہ بحیر روم کو بحر کیانوس سے ملاتی ہے جنوبی یورپ اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر واقع بندرگاہیں تو بحیر روم سے ایک دوسرے سے ربط کر سکتی ہیں لیکن ان علاقوں کو افریقہ اور یورپ کے باقی علاقوں سے جوڑنے کے لیے یہی جبرالٹر کام آتی ہے مثال کے طور پر ترکی شام اٹلی یونان مصر اور دیگر کئی ممالک کے بحری جہاز برطانیہ جرمنی اور امریکہ جانے کے لیے اسی آبنائے سے گزرتے ہیں نیرے سویز بننے کے بعد آبنائے جبرالٹر کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اب ایشیا سے یورپ اور امریکہ جانے اور وہاں سے آنے والے بحری جہاز آبنائے جبرالٹر سے ہی گزرتے ہیں آبنائے جبرالٹر کے شمال میں سپین اور جنوب میں مراکش واقع ہیں ان دونوں ملکوں نے انیس سو اسی میں آبنائے کے نیچے ایک سرنگ بنانے کا منصوبہ پیش کیا تھا یہ ریلوی سرنگ دونوں ممالک کو آپس میں بہ آسانی ملا دیتی لیکن چالیس سال گزرنے کے باوجود اس منصوبے پر عملا کوئی کام نہیں ہوا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہوئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری ہاؤس لافزائی ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھین سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باہر